بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیا لیں ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا بھائی خرشید خان ٹھوٹی تو میرے بھائی جو آج میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ اڈھائی منٹ کی ویڈیو اتنی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لیکن آج کہہ رہا ہوں آپ نے لازمان کرنا ہے اور یہ حق ادا کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو اتنی اچھی چیز دکھا رہا ہوں یہ ٹرانس جیننگ کارٹن میں بہت ٹاپ کلاس وریٹی ہے اس کی کوئی شیڈنگ نہیں ہے یہ کیمپ کی وریٹی ہے سوری اس میں کوئی شیڈنگ نہیں ہے ہم نے اڈھائی منٹ میں آپ کو بارہ پودے دکھایا اور درمیان سے دکھایا تو اس وریٹی میں نہ تو شیڈنگ ہے اور نہ ہی یہ کالی ہوئی تھی وریٹی یہ دیکھیں یہ کارٹن کے لور ہیں جو یہ کاشف ملک ہے اور یاسر شہزاد ہے اور عثمان شانی کمبو ہے ٹھیک ہے جی یہ سب دیکھنے کے لیے آیا تھے اور اس سے کافی لوگوں نے وزٹ کی ہے ویڈیو اور بھی ہیں میرے پاس یہ ہر پودا ایک ہی طرح کا ہے اس کی ییلڈ جو ہے یہ چودہ مائی کو ہم نے لگائی تھی اور اس کی ییلڈ لائی تھی ستائیس من کچھ کی لوگ مائی کے کاش تودہ مائی کے کاش تائیس من کچھ کی لو اور اس کی روئی بوٹ آپ کلاس کی ہے اس کا جو کن ہے سولہ کیجی ہے اور اگر آپ کے پاس زیادہ روئی ہو تو میرے خیال میں اگر ہم کسی وفاری کو روئی دیں گے تو وہ دو ہزار روپے اس کا زیادہ ریڈ دے گا اس سے روئی کی خوبصورتی کی وجہ سے تو میرے خیال میں ٹرانس جیننگ کارٹن میں اس جو اکیس تک جو وریٹی آئی تھی آگے تو خیر ادارہ بنا ہی لے گا یا بنا لی ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس وریٹی سے اچھی وریٹی ٹرانس جیننگ کارٹن میں کوئی نہیں تھی اور یہ ہر بندے نے ادھر تسلیم بھی کیا ہے جس نے دیکھی ہے اور ہر پودہ ایک جیسے ہے یہ ہم ایک ہم نے ایک پودہ نہیں دکھایا یہاں تک ہم نے دس بارہ پودے دکھائے ہیں آپ لوگوں کو تو آپ کو یہ انفارمیشن میں نے دی ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر جو ہم کاشتکار ہیں اللہ کرے کہ ادارے والے ایسی وریٹیز دیں اور ہماری جان چھوٹے گلابی سے بھی اور مکھی سے بھی اور جڑی بوٹیوں سے بھی چلیں بعد میں ہوتی رہے گی بات اللہ حافظ میری بات ضرور یاد رکھنا